بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد ماغٹ وفاقی دار الحکومت میں وکلا ہوسن سوسائٹی بھی ایک بڑا معاملہ ہے آپ جانتے ہوں گے کہ ایک طرف تو وکلا کی کسیر تعداد جو ہے وہ پلارٹ ملنے کی خوشی میں جشن مناتی ہوئی نظر آتی ہے سپریم کورٹ بار اسوسیشن نے اس جگہ کا دورہ بھی کیا جو موزہ موریاں ہیں چک شزاد کے قریب لیکن دوسری طرف حشمت حبیب ایڈووکیٹ اور ان کے کچھ ساتھی جن میں بابر خیل جی صاحب بھی شامل ہیں انہوں نے بغاوت کا علم بلند کیا ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ نے خیصلہ دیا تھا اس پر عمل درامت نہیں ہو رہا بلکہ یہ ملی بغت کر کے اس میں جو ہے وہ خاص لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی خوشش کی جا رہی ہے تو اس سلسلے میں جناب حشمت حبیب جو سینئر ایڈووکیٹ سپریم کورٹ ہیں انہوں نے ایک توہین عدالت کا مقدمہ بھی دائر کر دیا ہے تو ہم ان سے جانیں گے کہ آخر اس کی کیا ضرورت پیش آئی جناب حشمت حبیب صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے توہین عدالت کا مقدمہ دائر کر دیا ہے کہ جو وکلہ ہوسنگ سیٹی بننے جا رہی ہے وہ سپریم کورٹ نے اس حوالے سے جو فیصلہ دیا تھا اس پر منو امن جو ہے وہ عمل نہیں ہو رہا تو کیا وجہ ہوئی کہ آپ کو دوبارہ عدالت جانا پڑا جبکہ اس سے پہلے عدالت فیصلہ بھی سنا چکی ہے تو کیا وجوہات ہے اس کی دیکھیں یہ سپریم کورٹ نے آٹھ اکتوبر دوزر بیس کو فیصلہ دیا تھا تفصیل سے کہ پرائم میریسٹر کی جو فیصلہ جو ہوتا ہے اس کی بنیاد پر نا پیریٹی بیسی مطلب کے برابری کی بنیاد پر جو ہے نا یہ سیکٹر ڈیولپ کیا جائے گا بائی دی آتھارٹی اس کو یہ آتھارٹی فانڈیشن تھی اس کو کہتے ہیں کہ فیٹل گورمنٹ ایمپرائیز ہوسنگ آتھارٹی پہلے فانڈیشن تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تمہا ہرموریہ میں جو جگہ ایکوائر کی گئی تھی وہ ڈیولی میوٹیٹیڈ ہوئی اس کے نام سے فیٹریشن کے نام سے جب ٹرانسفر ہو جائے گی ان دی نیم آف دی آتھارٹی اچھا وہ جتنے وہاں پرارٹ بنیں گے ایک کنال کے یا آدھے کنال کے وہ سرکاری ملازمی جو گریٹ بائیس اکیس کے ان کے ساتھ برابری میں تقسیم ہوں گے فیل وقت انیس سو وکرہ نے اپلائی کیا ہے اور ٹوٹل وکیل جنرل تین ہزار سے زیادہ وکیل ہیں انیس کے علاوہ باقی کو بھی اس پرارٹ میں اس سکیم میں پرارٹ دیے جائیں گے یہ صورتحال تھی اس میں یہ تیہ ہوا تھا کہ جو تمہا کی زمین ہے نا وہ چالیس ہزار روپے کنال کے ساتھ سے ایوارڈ ہوا تھا اور موریاں کے سترہ لاکھ روپے کے ساتھ سے سترہ لاکھ روپے کے ساتھ سے اس کا ایوارڈ ہوا تھا قانون یہ ہے کہ اب وہ جو مالکان ہیں ان کو ایوارڈ کے مطابع رکھے میں دی جائے گی اور جن کا تین کنال جو چار کنال کا پرارٹ ہوگا اس کے بدلے ان کو ایک فائل کی دی جائے گی ایک کنال کی بھی ہو سکتی آدھے کنال کی بھی ہو سکتی ہے یہ صورتحال تھی اب اس پر جو انا عمل کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گی تھی جس کے سربراہی ہمارے ایک محترم جج کر رہے تھے دو اس کے میمبر تھے رشید رزوی اور قلب حسن رشید رزوی بیمار تھے وہ تو کسی اس میں شامل نہیں ہوا ہے قلب حسن جو انا روان دماتا ہے اس سارے کام میں انہوں نے جج صاحب کو مسکائٹ کر کے ان سے کچھ ایسے آرڈر کرا لی ہے جس سے یہ انہوں نے مقصد حصل کر لیا ہے کہ وہ ساری زمین جو ہے نا وہ ایک لینڈ پروائیڈر جو سو کا لینڈ پروائیڈر ہے ان سے لینڈ گریپر ہیں ان کے ذریعے یہ پرچیز کر رہے ہیں کون سی؟ موریاں کی جس کی آوارڈ پرائیس سترہ لگتی ہے اب انہوں نے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لیا ہے جون کا دوزہ بیس کا ایگریمنٹ ہے اس کے مطابق جو ہے نا وہ فی کنال جو نا جو جگہ سرنر کر رہے ہیں چوتیس لاکھ روپے اس کی قیمت تحقی گئی ہے اور اس میں سترہ لاکھ روپے وہ دے گے کولیکٹر ایگریمنٹ دے گا اور باقی پیسے جو ہے نا یہ جو ہمارے سپریم کورٹ بار ہے نا یہ اپنے پاس سے دے گی جو غلط ہے سپریم کورٹ کا بار کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کے راکیر ایپلیکنٹ ہیں اس کا سٹیٹس ایپلیکنٹ کا ہے سوسائیٹی کا بھی نہیں ہے یہ فروڈ کیا جا رہا ہے اور ہمارا جو اندازہ ہے یہ تقیباً بیس روپے کا فروڈ ہے وہ کیا جا رہا ہے پلے پلے ہم گیا جاتا ہے اب حد تو یہ ہے کہ پہلے انہوں نے مقبول باگر صاحب کو جیسے بھی امپرس کیا ہے اور دوسرے ہمارے محترم چیف جسد گلزائمہ صاحب ہیں جو ایک اچھے فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اچھے آدمی ہیں ان کو بھی پتہ نہیں کیا گیڑا دے کے رضا مند کرا لیا کہ وہ وہاں پر حفظتہ کریں حفظتہ کرنے کا مطلب ہے کہ ایسی زمین کا حفظتہ کر رہے ہیں جو موریاں کے سرے پر سرے پر ہے اس کی ایک انچ بھی سپریم کورٹ بار ریسرشن کے نام پر ایک انچ زمین بھی ٹرانسفر نہیں کی گئی ہے یہ ساری زمین جو ہے نا میوٹیٹیڈ ہے ہمارے آتھارٹی کے نام پر اس طرح یہ فراڈ کر رہے ہیں کہ ڈیفرنشل ایمان وہ دیں گے جو دینا جو ایک پرپشن کے زمین میں آتا ہے یہ بہت پڑا فراہ وہ ہے سکیم ہے جس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے یہ مطالبہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جیجمنٹ جو آٹھ اکتوبر کرنا دوزار دیس کا اس کو لیٹن سپیٹ مطلب منہ ان نافذ کیا جائے اگر اس کو منہ ان نافذ کریں گے تو ہماری جو ہے نا مکلا کا جو مسئلہ ہے پلاٹوں کا وہ حل ہو جائے گا اگر انہوں نے اس کو سکویز کر کے سمیٹ سمیٹ کر ایک بارس سوچن کا پروجیکٹ بنایا تو پھر اس کا بھی وہی اشار ہوگا جیسے یہاں پر سینکنو سوسائٹس کا اشار ہے جیسے ان کے جو لینے والے ہیں یا خریدار ہیں وہ سارے رولتے رہتے ہیں ایسے یہ رولتے رہیں گے یہ پیسے ہم نے اس لیے دیئے تھے کہ یہ ایک گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ میں یہ پیسے جو ہم نے پہلے جمع کیا تھا سنیا سے کہ ہم سوسائٹی بنائیں گے سوسائٹی کا ذکر جو ہے نا سپریم کر کے یہ حکامات میں موجود ہے لیکن انہوں نے کہا کہ بعد میں یہ چیف پرائیم منسٹر صاحب نے مہربانی کر کے پیریٹی بیسز پر جو سکیم بنائی نا اس پر شامر کر لیا ہے اس لیے ہم لوگ خوش دے کے چلو یہ جو بلکہ کوڑ کا آرڈر ہے کہ یہ جو کمرشل ایریہ ہے اس پورے علاقے کا موریاں کا اور تمہ کا اس کو بیج کے جو پیسے آئیں گے اس سے ڈیویلمنٹ ہوگی اور جو وکلا کی اوارڈ اور رقم جو دی جا رہی ہے اس کو بھی سرسٹیٹائز کیا جائے گا اور یہاں پر کمرک پھلے ہم چھٹی کی جا رہی ہے اور ہر آدمی پر جونا آنکھوں میں دول جھوکی جا رہی ہے وہ اتنا بڑا سکیم ہے کہ میرا خلق کبھی کسی وکیل کسانی ہوگا انہوں نے وکلا ہی نے وکلا کو چونہ لگانا شروع کر دی ہے اس کی برہر یہ کامجاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ ان کو پیفریہ کردار تک بچائی ہے حشمت بھیب صاحب یہ بتائیے گا کہ دیکھیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی جو سپروائزری کمیٹی ہے جس کی صدارت جسٹس مقبول باکر صاحب کر رہے ہیں تو وہ اس پہ رضا مند دکھائی دیتے ہیں اور ان کی رضا مندی سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا اس الزام کو مان لیا جائے کہ وکلا وکلا کو چونہ لگا رہے ہیں دیکھیں خلاقی جو مارے ہر وکیل کی ہے سپریم کورٹ کا وکیل مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ ایک کریم ہوتا ہے سارے سٹی کورٹ سے ہائی کورٹ سے سب سے گزرتا ہوا جو ہے نا ہزاروں مقدمہ چلنے کے بعد ایک ریفائن زین کے ساتھ سپریم کورٹ جاتا ہے اور اسی سے بینیفیر لیتے ہوئے لوگوں کو ورگلا دیا ہے کہ جی چھ سات سے پیسے پسے ہوئے ہیں پتہ نہیں ملنے کی نہیں ملنا جو ملتا ہے لے لو اصل حالہ میں پہلے مقدم بازی ہو رہی تھی مختلف کلیمنٹ کے درمین آخر میں آٹھ اکتوبر دوزار بیس پہ یہ فیصلہ ہوا ہے اب بھی تو اس کے ایک سال بھی نہیں ہوا ایک سال میں جو ہے ایک سال میں ایکوائر کیوی لینڈ کو سارے کمپرنسیشن دینا ٹائم لگتا ہے لگے گا لیکن یقین ہی ہر چیز مل جائے گی اب اگر انہوں نے اپنی سپریم کورٹ کی ایک سکیم کے طور پر اس کو انٹریڈوس کیا ایک تو اس کا سٹیٹس گر جائے گا اس کی مالی حالت گر جائے گی اس کی معاشرے میں پوزشن گر جائے گی جو ہمارا خیال تھا کہ ہمارے ساتھ سیکٹری ڈیپٹی سیکٹری کے ایڈوائیس کے افسروں کے ساتھ ہماری ایک قانونی بنے گی رہاش بنے گی وہ ساری کے ساری ملیمت ہو جائے گا اور اس پر کوئی یقین نہیں ہے کہ ہر چیز کا جو نا یہ جو یہ ہماری باری سیشن جو نا ڈیویلمنٹ کرا سکے گی قانون کے مطابق جو آتھارٹی ہے اسی کے پاس اختیارات ہے منیومنٹ کا اسی کے پاس اختیارات ہے راٹمنٹ کا اسی کے پاس اختیارات قبضہ دینے کا اسی کے پاس ہے ساری سورتہل کرنے کا وہی ڈیویلپ کرے گی وہی جو پیسہ آئے گا سپریم کورٹ کے حکامات کے مطابق وہ ڈیویلمنٹ پر خرچ کرے گی جو پیسے بچ جائیں گے جو ہمارے اوٹرہ نے پیسے دیئے ہیں ہارڈ آن ارننگ ہے جزلی کی پرکے ان کی بچہ دین ہے اس میں اگر ان کو پیسے کچھ مر سکے وہ ان کو مل جائیں گے یہاں تو سٹیٹ میں سترہ لاکھ کا اوار جانا اس اوار میں چلس لاکھ رپے دیا ہوئے ہیں اس میں سے سترہ لاکھ رپے یہ لینڈ گریپر کو دے رہے ہیں ابھی امون کو کلکولیٹ کیا جائے ٹوٹل کلکولیٹو پانچ سو ان کو پانچ سو پرار دیا ہے یہ دیئے گی اگریمنٹ کے مطابق جن کا جون دوہزار بیس کا ایکیس کا اگریمنٹ ہے وہ کیا جائے وہ ٹوٹل بیس کروڑ بیس اررڈ سے بھی زیادہ بن جاتا ہے اس کا جو فیس ویلیو بل مارکٹ ویلیو بڑے کہاں گا جاتی ہے یہ بہت بڑا سکیم ہے چیف جسس صاحب کو انہوں نے پتہ نہیں کیا بیدر سنگیس ہو گئی ہے کہ وہ بھی اگری ہو گئے ہیں اس کے افتردہ کرنے کے لئے اس کے افتردہ کرنا میرے صاحب سے جوڈیشری کی تاریخ میں وقلہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ بڑا سیاہ دن ہوگا اس کو جتنے لوگوں نے کوئی تھوڑی عزت کمائی ہے جوڈیشری نے یا وقلہ نے ساری میلیمیٹ ہو جائے گی کہ تاخیر کا شکار نہیں ہوگا بلکہ یہ ہوگا کہ لازمی اس پر امپلیمنٹ ہو جائے گا اگر آپ نے یہ سپریم کورٹ باریسٹیشن کا پروجیکٹ ہے تو اپنٹیو اس کی ہے اس میں تاخیر ہو جائے گی اس میں کئی پرابلم ہوں گے ہر وقی جس کے پیسے انوالمنٹ ہیں وہ کیس کر گا انہی پر ریکووری کا کیس ہوں گے سٹی بھی ہوگا کئی معاملات ہوگی یہ معاملات سارا رول جائے گا یہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو منوانا نافذ کریں گے یہ مہینوں کی دیر ہے مہینوں میں ہو جائے گا ساری پیمنٹ ہو جائے گی بات ختم ہو جائے گی کیونکہ قانون کے مطابق جو لینڈلوڈ ہے نا اصل لینڈلوڈ ان کو صرف کمپنسٹیشن ایوارڈ کے مطابق مل سکتی ہے اور ساتھ ان کو ایک کمپنسٹیشن طور پر پر مل سکتا ہے تین کنال کے پہ چار کنال کے پہ جو ان کا اصول ہے اس لیے یہ کہنا غلط ہے غلط ایمپلیشن ہے لوگوں کو وکلا کو جو نا کہتے ہیں چھ سالتے پیسے پسے گوں پیسے جو پہلے دیئے گئے تھے وہ جمع کیے گئے تھے سوسائیڈی بنانے کے لیے بعد میں چینج ہو گیا ہے چینج ہوا تو مقدم بائی شروع ہو گئی مقدم بائی شروع ہو گئی تو آخر میں فیصلہ ہو گیا اور فیصلے کی ایمپلیمنٹیشن ہے فیصلے کی ایمپلیمنٹیشن ہی اس مسئلے گاں میں جی تو ناظرین آپ جناب حشمت حبیب صاحب کا موقف سن رہے تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورڈ نے جو فیصلہ دیا تھا اس کو اس کی روح کے مطابق عمل نہیں کیا جا رہا بلکہ جو موزہ تمہ کی جو زمین ہے اس وہ بھی وکلا کے لیے تھی اس کو جو کمرشل ایریا فروخت کیا جانا تھا وہ اس کے ذریعے جو ہے وکلا کے پلارٹ سبسیڈائز ہو جانا تھے سستے ہو جانا تھے یہ حشمت حبیب صاحب کا موقف ہے لیکن آپ نے اس سے پہلے جو لینڈ ڈریکٹر ہیں اس وکلا ہوسنگ سکیم کے جناب خواجہ بشیر صاحب ان کا موقف بھی سنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ سارا معاملہ سپریم کورڈ بار اسوسییشن کے سامنے لے کے گئے تھے پھر آپ نے دیکھا کہ سپریم کورڈ بار اسوسییشن کے صدر جناب لطیف آفریدی صاحب بھی وہاں پہ موقع پہ گئے اور وہاں پہ ایک مانومیٹ بھی تعمیر کی جا رہی ہے اور وہ علاقہ جو ہے اس کی کافی زمین جو ہے وکلا کے حوالے بھی کی جا چکی ہے اور وکلا کی بڑی تعداد موقع پہ جا کے زمین کو دیکھ چکی ہے اب دیکھتے ہیں کہ جو حشمت حبیب صاحب نے توہین عدالت کا مقدمہ دیر کیا وہ کیا رخ اختیار کرتا ہے یا اس پہ عدالت کیا فیصلہ سناتی ہے لیکن ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں چیف جسٹس صاحب پاکستان جناب جسٹس گلزار صاحب وکلا ہوسنگ سائٹی کا افتتاہ کرنے والے ہیں یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے روح گردانی کی جاری ہے تو یہ معاملہ بھی ظاہر ہے سینئر وکلا اور سینئر جائش سائبان ہی دیکھیں گے چیف جسٹس صاحب ہی دیکھیں گے کہ آیا ان کا موقع درست ہے یا سپریم کورٹ بار اسوسیشن کی جو قیادت ہے کیونکہ اس سے پہلے یہ معاملہ التواہ میں پڑا رہا اسی وجہ سے یہ لیٹیگیشن ہو رہی تھے یہ سلسل نہ ہوسنگ فانڈیشن والے مان رہے تھے نہ مقامی زمیدار جو ہیں وہ مان رہے تھے چونکہ جو لینڈ ڈیکٹریں خواجہ بشیر ان کا یہ کہنا ہے کہ جو موضع تما کی زمین ہے وہ خاصی مہنگی ہے لہٰذا جس ریٹ پہ یہ کہتے ہیں اس ریٹ پہ فراہم نہیں کی جا سکتی اب دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروڑ بیٹھتا ہے عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے لہٰذا یہ معاملہ ایک بار پھر عدالت میں چلا گیا ہے لیکن وکلا ہوسنگ سائٹی کے لیے جو زمین ایکوائر کر لی گئی ہے جس پہ اب پلاتنگ ہونا ہے وہ تو کام جاری رہے گا یہ معاملہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا ہم آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے جو بھی تازہ تری صورتحال ہوگی شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ